سو کٹس یہاں سے ہمارے ریڈنگ کے چپٹر سٹارٹ ہو رہے ہیں جن کی ہم نے ریڈنگ کرنے ہیں املا کرنے ہیں اور ان کی مشک کرنے ہیں فرسٹ ہمارا چپٹر ہے میرا خدا آئیے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں سب سے پہلے ہیں اس کے خاص الفاظ ٹھیک ہے ان الفاظ کی آپ نے ریڈنگ بہت دفع کرنی ہے、 بار بار کرنی ہے اور ان کی عملہ کی مشک بھی کرنی ہے ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں خدا روشنی بسائی بسائی مطلب پیدا کیا بنائی دنیا اور تازگی نیچھو ریڈنگ ہے جس نے بنائی دنیا جس نے بسائی دنیا ہاں وہ میرا خدا ہے اس نے بنائے سارے یہ چاند اور تارے سورج کو روشنی دی پھولوں کو تازگی دی ہاں وہ میرا خدا ہے اس میں اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں بتایا گیا اسے ہم حمد بھی کہہ سکتے ہیں اس میں اللہ تعالی کی تعریف ہے کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس نے دنیا بنائی دنیا بسائی تمام چاند تارے کس نے بنائے اللہ نے بنائے سورج کو روشنی کس نے دی اللہ نے دی پھولوں کو تاز کی کس نے دی اللہ تعالیٰ نے ہی دی اس کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا نیچے تو صوفی تبسم لکھا ہے یہ کیا ہے رائٹر کا نام جس نے یہ نظم لکھی ہے نیکسٹ ہے پرہین مشک اس کو آپ نے ریڈنگ کرنی ہے خدا روشنی بسائی دنیا تارے سورج تازگی چاند پھر ہے جس نے بنائی دنیا جس نے بسائی دنیا نیچے زبانی جواب دیں آپ نے اس کے جواب زبانی دینے ہیں دنیا کس نے بنائی ہم سب کو پتا ہے دنیا کس نے بنائی اللہ تعالیٰ نے اپنے ارگت دیکھیں اللہ کی بنائیوی پانچ چیزوں کے نام بتائیں اپنے ارگت ہمارے ارگت اللہ تعالیٰ نے بہت سے چیزیں پیدا کی ہیں بہت سے نعمتیں پیدا کی ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ کوئی بھی پانچ چیزوں کے نام بتائیں مثلا سورج چاند تارے ہوا پانی ٹھیک ہے تھرڑ ہے دیوی تصویروں میں رنگ بھریں اور خائی جگہوں میں چیزوں کے نام لکھیں اب انہیں تصویریں ہمیں دیوی ہیں ہم نے انہیں رنگ بھرنا ہے دیکھنے کون سی تصویریں ہیں ساتھ ان کے نام لکھنے ہیں فرس کیا ہے سورج بنایا ہوا ہے سورج میں ہم کیا کریں گے یلو کلر کریں گے اور ساتھ کیا لکھ دیں گے سورج ٹھیک ہے پھر ہے درخت درخت میں کون سا قدر ہوتا ہے گرین ہوتا ہے گرین کلر کرنا ہے اور ساتھ لکھ دینا ہے درخت پھر نیچے کا بنائے ہوئے پھول بنائے ہوئے پھول میں آپ کا جو دل چاہے جس رنگ کے پھول آپ کو پسند ہے آپ نے وہ رنگ کرنا ہے اور ساتھ کیا لکھ دینا ہے پھول پھر ساتھ انہوں نے کیا تصویر دی ہوئی ہے تطلی کی تصویر دی ہوئی ہے آپ نے تطلی بنانی ہے اور تطلی بنی ہوئی ہے آپ نے اس میں کلر کرنا ہے اور تطلی لکھ دینی ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے یہ کوشش جو آپ کو دیئے ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں اور جو ریڈنگ ہے وہ آپ نے بار بار کرنی ہے جو چیزوں کے نام لکھے ہیں ان کے آپ نے پرکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو پڑھنا اور لکھنا دونوں آنا چاہیے میکش ہمارے چپٹر ہے نات نات کسے کہتے ہیں جس میں ہمارے پیارے نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نات کہتے ہیں ٹھیک ہے حمد کسے کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اور نات میں حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے اس کے خاص الفاظ دیکھتے ہیں فدا حقیقت پہنچنا مدعہ ہمیشہ آرزو فدہ مطلب کسی پہ قربان ہو جانا کسی پہ بہت پیار آ جانا مدہ کا مطلب ہوتا ہے ٹاپک ٹھیک ہے اور عارضو عارضو مطلب کسی کی خواہش کرنا کسی چیز کو پسند کرنا ٹھیک ہے نیچے ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں فدہ ان پہ ہم وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا ہیں حقیقت کی صورت دکھائی انہوں نے خدا تک پہنچنے کا وہ راستہ ہیں ہمیشہ رہینا ان کا زبان پر وہی عارضو ہیں وہی مدعا ہیں اس میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے ہمارے پہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں احمد مصطفی ہیں ہم ان پہ فدہ ہیں مطلب ہم ان پہ جان اپنے قربان کرتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں ان کے بتائیوے طریقوں پر عمل کرتے ہیں اور وہ کون ہیں رسول خدا ہیں خدا کے رسول ہیں حقیقت کی صورت دکھائی انہوں نے مطلب ہمیں سیدھا راستہ دکھایا حقیقت مطلب سچ کی صورت دکھائی ہمیں سچ کا راستہ دکھایا وہ راستہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتا ہے خدا تک پہنچنے کا وہ راستہ ہے مطلب اگر ہم ان کی بتائیوی باتوں پر عمل کریں گے ان کی پیروی کریں گے تو ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں ان سے ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے خوش ہو جائیں گے ہمیشہ رہے نام ان کا زبان پر وہی آرزوں ہیں وہی مدہ ہیں اس کا مطلب یہ جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں ان پر ہمیشہ ہم ہر روز جو درود پاک پڑھ کے بھیجتے ہیں اس کا مطلب ان نے یہ بتایا کہ ہم ان کا نام ہماری زبان پر ہمیشہ رہتا ہے ہر روز رہتا ہے اور ہمیشہ رہے گا وہی مدہ وہی آرزوں ہیں وہی اول بھی ہیں اور وہی اللہ پہلا کے بعد آخری نبی بھی ہیں نیچے قیوم نظر یہ اس نات کے رائٹر کا نام ہے نیکس ہے پڑھیں اس کو آپ نے ریٹنگ کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہم کی نے نام اور راستہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہمیشہ رہے نام ان کا زبان پر ٹھیک ہے بچو اس کے آپ نے بار بار ریٹنگ کرنی ہے تاکہ یہ عرفات آپ کو پڑھنے آنے چاہیے نیچے ہیں نیچے دیئے ہوئے عرفات سے ملتی جلتی آوازوں والے عرفات نات میں ڈھونڈے ہم نے پیچھے ایکسرسائز میں ہم آواز الفاظ کیے تھے اس میں ہم نے ملتی جلتی آواز والے الفاظ نات والے چپٹر میں سے ہی ڈھونڈ کے لکھنے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ ہے پیارے پیارے کا کیا دیا ہوا ہے ہم آواز الفاظ پیچھے ہے ہمارے ٹھیک ہے ہمارے ہمارے نبی جو دیا ہوا ہے اس میں پیارے کا کیا ہوگا ہمارے ٹھیک ہے پھر میں کا ہیں کام کا نام تر کا پر کہے کا رہے اور یہ تمام ورڈز نات میں سے ہی ڈھونڈ کر لکھے گئے ہیں ٹھیک ہے پھر ہے آپ اپنے استاد یا گھر والوں سے نیچے دیوئے ہوئے سوال پوچھیں سب بچے جماعت میں اپنے جواب بتائیں ٹھیک ہے اب اس سے اپنے questions بتانے ہیں answers بتانے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام ہے کیا نام دیا ہوا ہے احمد مصطفیٰ کیا نام ہے ان کا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نام محمد مصطفیٰ ٹھیک ہے محمد ان کا نام ہے سیکنڈ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے تھے وہ مکہ میں کہاں پیدا ہوئے تھے مکہ میں پیدا ہوئے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی اچھی عادت بتائیں ویسے تو ان میں بہت سی اچھی عادت ساری اچھی عادت ان میں تھی لیکن ہم یہاں پہ ان کی کوئی بھی ایک اچھی مشہور اچھی عادت جونگی تھی وہ ہے سادق اور امین تو ہم آپ پر کیا بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادق اور امین تھے نیکس ہے علف بائی ترطیب علف بائی ترطیب کسی کہتے ہیں علف بائی ترطیب کا مطلب ہے کہ لفظوں کو حروف تحجی کی ترطیب سے لکھنا یعنی سب سے پہلے علف پھر بے پھر پے پھر سین پھر گاف ٹھیک ہے علف بائی ترطیب پہ مطلب ہے حروف تحجی کی ترطیب سے لکھنا ہے مطلب جیسے جیسے حروف تحجی ہے ویسے ویسے ہم نے لفظوں کو دیکھنا ہے اگر ہم نیچے ورڈز یہ میں پانی گاجر بلی سیب انار انہیں ہمیں ترتیب سے لکھنا ہے یہ جملہ نہیں بنے گا ہم نے صرف ان لفظوں کو ترتیب دے کے لکھنا ہے تو علی بائی ترتیب کا مطلب اب پہلے ہم دیکھیں گے علیف سے کون سا لفظ شروع ہوتا ہے اس میں انار علیف سے شروع ہوتا ہے تو فرس نمبر پہ ترتیب میں کیا آجائے گا فرس نمبر پہ انار آجائے گا پھر بے ہے اس میں بے سے کوئی لفظ شروع ہوتا ہے بے سے بلی آجائے گا سیکنڈ پہ پھر علیف بے کے بات یہ آتا ہے پے آتا ہے پے سے کوئی لفظ شروع ہو رہا ہے ہم دیکھیں گے پے سے پانی شروع ہو رہا ہے پانی کے آجائے گا تھرڈ پہ آجائے گا اسے نہ بے پے تے تے سے جیم چے ہے خے دال رے رے زے سے پھر سین سے لفظ شروع ہو رہا ہے سین سے سیب شروع ہو رہا ہے سیب آجائے گا فورت نمبر پر اور پھر لاسٹ میں گاجر آجائے گا فرس نمبر پر اس طرح ہم نے حروف تحجی کی ترتیب کو دیکھتے ہوئے لفظوں کو دیکھ کر ترتیب سے لکھنا ہے انار فرسٹ پر ہم نے کیوں لکھا ہے کیونکہ انار الف سے شروع ہوتا ہے بلی بے سے اور پانی پے سے اسی طرح الف بے پے کی ترتیب سے یہ تمام ورڈز ہم نے اسی طرح لکھ لینے ہیں میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے اگر آپ کو پھر بھی سمجھ رہا ہے تو آپ حروف تحجی کو ایک دفعہ دماغ میں دوراتے ہوئے ان تمام چیزوں کو آپ نے دیکھ کر حروف تحجی کی ترتیب سے یہ تمام اس طرح لکھ لینے ہیں جس طرح پہلے حروف تحجی میں الف آتا ہے ہم نے انار لکھ لیا پھر بے آتا ہے پھر بلی لکھ لیا پھر پے آتا ہے پانی لکھ لیا پھر سین سے سیب اور پھر گاف سے گاجر نیکسٹ ہے نیچے لکھے ہوئے بچوں کے ناموں کو علف بائی ترتیب سے لکھیں ٹھیک ہے جس طرح میں نے آپ کو علف بائی ترتیب بتائی ہے کسے کہتے ہیں اس طرح ہم نے ان بچوں کے ناموں کو لکھنا ہے پہلے علف علف سے کیا نام بنایا ہے یہاں پہ احمد فرس نمبر پہ ہم لکھ دیں گے احمد پھر سیکنڈ پہ علف کے بعد علف مدہ آتا ہے پھر سیکنڈ پہ علف مدہ سے کون سا ورڈ بن رہا ہے آمنہ ہم یہاں پہ لکھ دیں گے آمنہ تھرڈ ہے علف علف مدہ بے سے کوئی نہیں ہے پے سے نہیں ہے پے تے سے بھی نہیں ہے تے سے بھی نہیں ہے سے سے بھی نہیں ہے جیم سے بھی نہیں ہے ہے سے بھی نہیں ہے خے سے بھی نہیں ہے دال سے بھی نہیں ہے ڈال سے بھی نہیں ہے دال ڈال زال رے رے زے سے پھر سین سے ہے سین سے کون سا ورڈ ہے ہے علی علی آ جائے گا فورت نمبر پر این غائن فا کاف کیاف لام پھر میم ہے میم سے مریم مریم آ جائے گا فرس نمبر پر ففت نمبر پر اسی طرح نیچے ہم نے سبزیوں کے نام علیف بائی ترتیب سے لکھنے ہیں جس طرح اوپر ہم نے بچوں کے نام لکھی ہیں اس طرح ہم نے نیچے سبزیوں کے نام علیف بائی ترتیب سے لکھنے ہیں پہلے نمبر پر اروی آ جائے گا کیونکہ وہ علیف سے شروع ہوا ہے پھر بے نہیں ہے اس میں پے ہے پھر پالک آجے گا پے سے پالک ہے پالک آجے گا سیکنڈ نمبر پہ علیف بے پے پے کے بعد تے آتی ہے تے سے کیا شروع ہو رہا ہے توری تے سے شروع ہو رہا ہے توری آجے گا تھرڈ نمبر پہ فورت میں کیا آجے گا ٹاماتر اور اسی طرح فف میں شلجم کیونکہ شین پے کے بعد آتا ہے اس طرح شلجم اس میں لاش میں آجے گا نیکچ ہمارا چپٹر ہے اچھا سلوک ٹھیک ہے اچھا سلوک مطلب اچھا رویہ اس چپٹر کے امیلیٹنگ کرتے ہیں خاص الفاظ بڑھی پتھر تکلیف سلوک ایک بڑھی عورت مکہ میں رہتی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کورا پھینک دیتی کبھی پتھر اور کبھی کانٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کچھ نہ کہتے تھے ٹھیک ہے اس میں ہمیں پیرگراف میں کیا بتایا ہے کہ ایک بڑھی عورت کہاں رہتی تھی مکہ میں رہتی تھی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر کے پاس گزرتے تھے تو وہ کیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے اور کبھی پتھر بچھا دیا کرتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دے سکے کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھی مسلمان نہیں تھی اس لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں فرماتی تھی پسند نہیں کرتی تھی اس لئے وہ ان کے راستے میں کانٹے اور پتھر بچھا دیا کرتی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کورا پھینک دیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گندگی پسند نہیں تھی اسی لئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لئے کیا کیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کورا پھینک دیا کرتی تھی کبھی پتھر اور کبھی کانٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لئے پھینکتی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کچھ نہ کہہ دے تھے ایک دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے سے گزرے تو کسی نے ان کے اوپر کورا نہیں پھینکا دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کے گھر گئے وہ بہت بیمار تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھانا کھلایا جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوئی اس کا خیال رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس اچھے صلوق کی وجہ سے وہ عورت مسلمان ہو گئی اس میں ہم نے کیا بتایا ہے کہ ایک دن اس پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر کے آگے سے گزرے تو اس راستے میں ان پر کسی نے کورا نہیں پھینکا کسی نے کانٹے نہیں بچھائے پتھر نہیں بچھائے تو دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسا کیا ماجرہ ہے کہ یہ عورت اس عورت نے آج ایسا نہیں کی کیونکہ وہ اس کی عادت تھی وہ ایسا کرتی تھی اس نے ایسا نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو کر اس کے گھر گئے اور جا کے دیکھا تو وہ عورت بیمار تھی اس کو بیمار دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ اس سے خدمت کی جب تک وہ ٹھیک نہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خیال رکھا اور اس طرح کیا ہوا جب اس عورت نے دیکھا کہ میں اس اتنا برا کرتی ہوں لیکن یہ پھر بھی میں اسے اتنا اچھا کر رہے ہیں تو وہ عورت مسلمان ہو گئی تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ اچھے کام کرنے چاہیے دوسروں کے ساتھ اپنا رویہ بہت اچھا رکھنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کر ہمیں کہیں کہ یہ کتنا اچھا مسلمان ہے اس میں کتنی اچھی خوبیاں ہیں پیارے بچوں ہمیں بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سب سے اچھا سلوک کرنا تو یہ ٹھیک ہے تو سب بچے اہد کریں کہ وہ ہمیشہ دوسروں سے اچھا سلوک کریں گے اور کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے نیچے ہے مشک اس کو ہم نے ریٹ کرنا ہے بوڑی گھر پتھر تکلیف سلوک مکہ عورت کورا بیمار کھانا اور اسلام نیچے ہے ایک بوڑی عورت مکہ میں رہتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کورا پھینک دیتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھانا کھلایا ٹھیک ہے بچو آپ نے اس چپٹر کی بھی اچھی طرح ریڈنگ کرنی ہے ٹو سے تھری ٹائمز اور اس مشک کی بھی جو آپ کو دی گئی ہے نیچے ریڈنگ بھی کرنی ہے اور اسے لکھنے کی پریکٹس بھی آپ نے بار بار کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ الفاظ لکھنے اور پڑھنے دونوں طرح سے آنے چاہیے اور آپ میں اس کہانی کا سبق بھی دوسر سے شیئر کرنا ہے کہ آپ کو اس کہانی سے سبق کیا ملا پھر نیکسٹ ہے ہماری مشک زبانی جواب دیں آپ نے اس کے زبانی سوالوں کے جواب دینے ہیں کہ فرسٹ ہے بوڑی عورت کہاں رہتی تھی کہاں رہتی تھی ہم نے پڑھا مکہ میں کہاں رہتی تھی وہ مکہ میں رہتی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و سے کام لینا چاہیے یعنی دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو معاف کر دیا کرتے تھے پھر ہے حروف کو الگ الگ کریں ہمیں جوڑ کر حروف دیئے گئے ہیں ہم نے ایک ایک حروف کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے جیسے انہیں اگزمپل میں دیا ہے ہمارے کو ہے الگ کی ہے پھر میم الگ کی ہے پھر علیف پھر رے اور پھر بڑی ہے اس طرح ہم دے باغی کی تمام حروف جو دیئے میں ہم نے الگ دے اور پھر فرس کیا ہے عورت عورت میں کیا ہے پہلے عائن ہے عائن لکھیں کے پلس واو پلس رے پلس تے کیا بن گئی Jake اور ٹھیک ہے پھر نیچے اسلام اسلام میں کیا علیف سینbai لام علیف اور میم اسلام ٹھیک ہے ایسے سب کو علیدہ کر کے لکھنا ہے پھر کانٹے کانٹے کو علیدہ کر کے لکھیں گے کاف علیف نون ٹے بڑیے کانٹے ٹھیک ہے پھر راستے راستے کو لعدہ کر کر لکھیں گے رے علف سین تے بڑی یہ کیا بنے گا راستے پھر کیا ہے بیمار بے یہ میم علف رے بیمار رہ سین